بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں مرجان ونٹر کلیکشن فل ہیوی ایمبرویڈری کلیکشن ہے وول میں بہت ہی پیارا کورڈ ہے اور یہ دیکھیں اس کا یہ موڈل پچر ہے ہنڈر پرسنٹ اوریجنل ہے یہ ہیوی ایمبرویڈری اس کی نیک ہے فینسی ایمبرویڈری کے ساتھ تھرڈ ورک کے ساتھ ذری ورک یوز ہے یہ اس کی فرنٹ کی لکھ ہے ہیوی ایمبرویڈریٹ جو ہے اس کی سلیوز اور پلین اس کی بیک اور بورڈر کے ساتھ ہے ایمبرویڈریٹ شال اس کی وول فیبرک پہ ہے پرنٹڈ اور پلین ٹراؤزر ہے یہ اس کی موڈل پچر کی لکھ ہنڈر پرسنٹ اوریجنل ہے مرجان والوں کی بہت ہی کبصورت کوڈ ہے میں آپ کو اس کا ڈریس دکھا دیتی ہوں یہ اس کی فینسی ایمبرویڈریٹ نیک لائن ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا یہ اس کا نیک لائن ہے فینسی ایمبرویڈری کے ساتھ وول فیبرک ہے اور یہ اس کے دامن سائیڈ ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا کوڈ ہے اور گرین کلر میں ہے یہ اس کی شرٹ کی لکھ ہے بہت ہی پیارا کوڈ ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی ڈیسنٹ اور لائنٹ ویڈ کوڈ ہے یہ اس کی شرٹ کی ایمبرویڈری چیک کر لیجئے یہ اس کی بارڈر ہے فینسی ایمبرویڈری کے ساتھ اور یہ اس کا بنچ ہے تھرڈ ورڈ اور ذری ورڈ کے ساتھ ہے بہت پیارا کوڈ ہے یہ اس کا پلین ڈراؤزر ہے یہ اس کا پلین ڈراؤزر ہے اور یہ بیک کی ایمبرویڈری یہ دیکھیں یہ بیک کی ایمبرویڈری اور یہ بیک کا فیبرک ہے اس کی بیک کا لکھ آ گیا سیم از ایسا پچھر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی نیک لائن ہے اوز ایمبرویڈری ہے ایمبرویڈری ہے یہ اس کی بیک آ گئی اور یہ فل ہیوی ایمبرویڈری اس کی سلیوز ہیں سیم ایز ای پچھر کی جیسے یہ دیکھیں سیم ایز ای پچھر کے جیسے اس کی ہیوی ایمبرویڈری سلیوز یہ اس کی سلیوز کا فیبرک ہے اس کی سلیوز ہو گئے اور یہ اس کی wool printed shawl بہت ہی پیاری کوڈ ہے بہت ہی ڈیسنٹ کلر سکیم ہے یہ دیکھیں یہ اس کی شال کی جو ہے لکھ ہے wool fabric میں ہے یہ اس کی کوڈ ہے بہت پیارا کوڈ ہے کلر سکیم بہت ہی زیادہ ڈیسنٹ ہے کافی سوفٹ ہے یہ دیکھیں پوپل کلر میں سیم جیسے موڈل پچھر ہے سیم ویسے ہی wool fabric پہ ہے یہ اس کی ڈریس کے اور آور لکھ ہے اس کی ڈریس کی مزید ڈیٹیل کے لیے میرا وٹس اپ نمبر ہے آپ وہاں پہ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں میرا وٹس اپ نمبر موجود ہے وہاں پہ آپ مجھ سے اس ڈریس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پلیز اور بیل نوٹفکیشن کو ہٹ کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ